اسمبلی ہوگی تحلیل یا تحریک ادم اعتماد جمع ہوگی معاملہ شدت اختیار کر گیا پنجاب اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس کئی گھنٹوں بعد بھی التوا کا شکار لاہور کی سردی میں آج پنجاب اسمبلی کا گرمہ گرم اجلاس نون لیگ کی جانب سے سپیکر اور وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہونے کا امکان وقفہ سوالات میں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیوائلپمنٹ پر جوابات دیے جائیں گے ایوان میں دی یونیورسٹی آف ٹوبا ٹیکسنگ بیل دوہزار بائیس اور پبلک سروس کمیشن سمیت نو ریپورٹس پیش کی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اجلاس خاجہ ساد رفیق، حیاء سادیخ، خاجہ سلمان رفیق، ملک احمد خان، اطاولہ تارد اور دیگر عراقین کی شرکت پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی اجلاس میں 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہونے کی حوالے سے پارٹی حکمت عملی پر مشاورت وزیراعظم شہباز شریف سے مشیر سیاحت و کھیل، آن چوتری کی ملاقات ملکی معاملات پر تبادلہ خیال، ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور محکمانہ امور پر بات چیت آن چوتری نے جہنگی ترین کا خصوصی پیغام وزیراعظم کو پہنچایا سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے پنجاب اسمبلی بچاؤ مشن لے کر چل پڑے آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے عراقین پنجاب اسمبلی آصف زرداری سے ملاقات کریں گے سابق صدر سے پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے عہدے داران بھی ملیں گے لاہور بن کے یا سیاست کا گرڈ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر پی ٹی آئی کے سینئر راہنما زمان پارٹ طلب تب عمران خان اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بعد کے لاہ عمل پر مشاورت کریں گے اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عمران خان مختلف وفود اور پارٹی راہنماوں سے ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے عمران خان کہتے ہیں نئے انتخابات ہی سیاسی اور معاشی استحقام لاسکتے ہیں معیشت کی تباہی کے باوجود حکمران نئے انتخابات سے خوف زدہ ہیں حکمرانوں کو صرف این اور اٹو لینے اور اسے بچانے کی فکر ہے امپوچڈ حکومت معیشت کو زمین پر لے آئی دہشتگردی میں بھی اضافہ ہو گیا جوان پولیس اور عوام اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں لیکن حکومت کو پرواہ نہیں یہ تو افغانستان سے ہونے والے حملے بھی نہیں رکوا رہے ہماری حکومت ختم ہونے سے آخری دو تین مہینے رہ گئے تھے اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا مجھے وہ موقع ملا وزیراعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبیں یہاں لے کر آئے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں جمہوریت بیمانی ہے پاکستان میں جمہوری عمل کے آغاز سے ہی رکاوچیں آئی ہیں ملک کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں مل کر کام کریں گے تو کامیابی ملے گی راہنما پی ٹی آئے اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو بولے ملک میں طاقتور پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا ہمیں قانون و آئین کی بالہ دستی کو قبول کرنا ہوگا جبر سے لوگوں کو دبانے کا دور ختم ہو گیا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں وفاقی حکومت کو شکست نظر آ رہی ہے حکومت شکست کو دیکھتے ہوئے یونین کانسلز کی تعداد میں رد و بدل کا منصوبہ بنا رہی ہے جس کا اصل مقصد الیکشن روکنا ہے فواس جوہدری کا ٹویٹ بولے کراچی سے اسلام آباد تک پی ٹی آئے نے غیر قانونی حکمرانوں کی دوریں لگوا دی ہیں حکمران جوتوں کے بغیر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور تیس دسمبر کو انشاءاللہ میں اسمبلیہ ڈیزول کریں گے اور یہ فیصلہ پاکستان کے اور بائیس کروڑ عوام کے وسیط اور مفاد کے لیے ہم نے لیا ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو ڈیفنسیو کرنے کے لیے صبح دوپیر شام یہ چور چورنیاں یہ جو چھوٹے چور بڑے چور ان کا جھوٹا کھانے والے چور صبح دوپیر شام گھڑی گھڑی ترجمان پنجاب حکومت مسرد زمشیت چیما کہتی ہیں حکمران صبح شام گھڑی گھڑی لگا رہے ہیں تیس دسمبر کو اسمبلیاں سیاسے چمکانے نہیں ملک کی مفاد میں تحلیل کریں گے سیاسی بونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں امپورٹڈ وزیراعظم کو کرپشن میں کارکردگی پر شاباش دینی چاہیے کرپ ٹولہ صرف ایک دوسرے کو مقدمات اور کرپشن میں ریلیف دے رہا ہے الیکشن میں عوام ان کی اصلیت بے نقاب کر دیں گے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا سند اسمبلی میں خطاب بولے پرویز الہی آج عمران خان پر بھاری پڑ گئے ہیں پرویز الہی آئندہ انتخابات میں تیس نشستوں پر گارنٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں پرویز الہی سمجھدار سیاستدان ہیں انہوں نے موقع دیکھ کر پتہ پھینکا پیولز پارٹی سندھ بھر میں ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے رکنے سندھ اسمبلی عبد الرشید پھٹے گریبان کے ساتھ اسمبلی پہنچ گئے کہتے ہیں لیاری جنرل اسپتال گیا جہاں مجھے مارا گیا اور کپڑے پھار دیے گئے ایف آئی آر کے لیے جاتا ہوں مگر کوئی میری بات نہیں سنتا سپیکر سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ کیا ہمارے ایم پی اے کا یہ حال کریں گے مکیش چابلہ بولے حکومت اس کی مضمت کرتی ہے آپ کے ساتھ ہیں جو بھی یہ ایکشن چاہتے ہیں ہم کریں گے سندھ کابینہ میں ردو بدل کا فیصلہ چار معاونین خصوصی کو محکمے دیے جائیں گے پیر بچل شاہ، آمیر غفار، تاریخ حسن فراز کو محکمے دیے جائیں گے جعوید نایاب لغاری کو بھی محکمہ الوٹ کیے جانے کا امکان مزرعالہ سندھ مرادلی شاہ نے معاونین خصوصی کو محکمے دینے کی منظوری دے دی مزرعالہ سندھ ہاؤز میں پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد مزرعالہ مرادلی شاہ نے پروموٹ ہونے والے افسران کو رینک لگا دیے مزرعالہ سندھ نے نئے پروموٹ ہونے والے افسران کو مبارک دی کہتے ہیں یہ صرف پروموشن نہیں بلکہ ایک اعتماد ہے آپ کو لوگوں کی خدمت کر کے خود کو ثابت کرنا ہے ترقی پانے والے افسران کو چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے بھی مبارک دی کسی بھی ملک کی ترقی کا راز سیاسی اور معاشی استحقام میں ہے پولیسیز کے تسلسل سے ہی معیشت مضبوط ہوتی ہے تحقیق کے شعبے میں ترقی کیے بغیر ہم اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے کتاب بولے صحت خوراک اور دیگر شعبوں کی ترقی میں سپیس ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے سپیس ٹیکنالوجی کو بروے کار لاکر ہم اپنے وسائل کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں لاہور ہائی کٹ میں اس موق تدارک سے متعلق کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی عدالت کا پیمرہ کو اس موق آگاہی سے متعلق ٹرائم ٹائم میں اشتہارات چلوانے کا حکم آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کی کیمروں کے ذریعے مانیٹرینگ کے لیے اقدامات کا بھی حکم دے دیا میکمہ موحولیات پی ڈی ایم میں کو لانگ رینج کیمرہ کے حصول کے لیے حکومت کو ریکوزیشن بھیجوانے کا حکم لاہور ہائی کٹ کا توشہ خانہ سے شخصیات کے تہائف حصول کرنے کی تفصیلات 16 جنوری تک فراہم کرنے کا حکم وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے درخواست کی مخالفت تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا جب کسی شخصیت نے توشہ خانہ سے توفہ خرید لیا تو پھر اسے ٹیکس ریٹنز میں ظاہر کرنا پڑتا ہے جب ٹیکس ریٹنز میں توفہ ظاہر ہو گیا تو پھر کیسے خفیہ رہ سکتا ہے جسٹس آسم حفیظ کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ میں سائفر آڈیو لیگ سکینڈل میں امران خان کی ایف آئیے میں طلبی کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئیے نے جواب جمع کرا دیا امران خان کے وکلہ نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے استعداد منظور کرتے ہوئے وکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا امران خان کی ممنوع فنڈنگ کیس میں طلبی کے خلاف درخواست بغیر سمات کے ملتوی چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمے کی سمات ایٹی سی نے امران خان کی عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسیح کر دی چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کے وکیل بابر آوان عدالت کے روبرو پیش ہوئے بابر آوان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی اسلام آباد کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں عظم سواتی کیس کی سمات کل تک متویع عظم سواتی کی زمانت کی درخواست پر وکیل بابر آوان کے دوبارہ دلائل مکمل مقدمے کے مدعی متاثرہ فریق نہیں مقدمہ ایف آئیے کی جانب سے درج کیا گیا ہے پچھتر سالہ شہری کو دو صوبوں میں گھوماتے رہے توہین کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہزار اوپے جلمانہ بنتا ہے بابر آوان کا موقف سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی کل دلائل دیں گے دونوں جھوٹے مقدمات تھے اور دونوں سیاسی مقدمات تھے ان میں سے ایک مقدمہ سینٹر آزم سواتی کے خلاف ہے جس میں میں نے بحث کی اور دوسرا مقدمہ عمران خان کے خلاف ہے جو عمران خان کی زمانت ہے ایٹی سی کوٹ سے اس میں توسیح ہو گئی ہے دس جنوری تک سینٹر آزم سواتی اور عمران خان کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں سلاب زدہ افراد کی امداد کے بجائے جہاز سیاسی افراد کے لیے اڑائے جا رہے ہیں 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑیں گے تو 27 کلومیٹر کی حکومت گر جائے گی بابر آوان کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے یہ کہتے تھے چھے ماہ میں پاکستان کو اٹھا دیں گے کہاں گئی امداد جو باہر سے آئی معیشہ تیوان قانون سمیت تمام معاملات کا پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کر دیا خرم شیر زمان پی ٹی آئے کی جانب سے کراچی کے اگلے میر ہوں گے چیئمن پی ٹی آئے امران خان نے اعلان کر دیا سندھ بھر کے تمام الیکشن سیل اور معاملات سندھ کے صدر علی زیدی سنبھالیں گے جنرل الیکشن کے سیل کے سبرہ فردوش امیم نقفی کراچی سیل کے سبرہ بلال غفار ہوں گے محکمہ تعلیم سندھ کا بیرون ملک مقیم اساتزہ کے خلاف سخت ایکشن آٹھ اساتزہ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری سیکریٹری تعلیم اکبر لگاری کہتے ہیں اساتزہ دو سال سے سکول نہیں آ رہے تھے کئی بار شوکوز نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود یہ پیش نہیں ہوئے جو اساتزہ سکول نہیں آئیں گے وہ سیدھا گھر جائیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اقتطام کاروبار کے دوران انڈیکس اکتالیس ہزار کی نفسیاتی حد سے گر گیا انڈیکس تین سو تیس پوائنٹس کمی سے چالیس ہزار نو سو ستر پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا ہو کر دو سو پچیس روپیہ پچاس پیسے کا ہو گیا ٹویٹر پر فیس بوک انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنک شیئر کرنے پر پابندی ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو اکاؤنٹس عارفین کو متبادل پلیٹ فارم کی ہدایت کرتے ہیں انہیں معتل کر دیا جائے گا اب ٹویٹر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی فری پروموشن کی اجازت نہیں دے گا سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پر پابندی کے باوجود ٹویٹر پر اجتہارات کی اجازت ہوگی